کئی سالوں کے اچھے پرفارمنس کے بعد بھی ایک بندے کو مل رہا تھا صرف اور صرف ریجیکسن، اگنورنس اس کے بہترین پرفارمنس کے بعد بھی اسے انڈین ٹیم کی جرسی نصیب نہیں ہو رہی تھی بٹ اس جدی بندے نے ہار نہیں مانے اور بیک ٹو بیک پرفارمنس دیتا چلا گیا ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے ہار مان لیتا ہے دپریسن کا سکار ہو جاتا ہے لیکن بہت درد ہوتا ہے جب آپ محنت پر محنت کرو اچھے سے اچھا کھیلو اور کچھ لوگ مل کر آپ کی پرفارمنس کو اگنور کر دیں اگنور کر دیں آپ کی محنت آپ کے کئی سالوں کی سٹیٹیجی کو ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، رونے لگتا ہے گھڑ گھڑاتا ہے، بہت بست آتا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے میری کیا گلتی تھی میں نے کیا کیا تھا، مجھ میں کیا گمی تھی اور ہر بار جب آپ آپ کو ملتا ہے کچھ نہیں تو ایسی سیچویشن میں انسان خود پر سک کرنے لگتا ہے سک کرنے لگتا ہے اپنی محنت اپنے قسمت پر اس کا سچائی پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اس کا محنت سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے جہاں ساری دنیا ہار ماننے کو تیار ہو جاتی ہے جہاں ساری دنیا سوچ لیتی ہے کہ اب میرے لیے کوئی موقع نہیں ہے ایسے ہی حالات میں بیننگ ایٹیٹوڈ والے بندے اپنے ان مصیبتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو جاتے اس دنیا کے خلاف جو انہیں اگنور کر رہی ہوتی ہے ایسے حالات میں جہاں باقیوں کو پراؤلوم دیکھتی ہے ٹھیک اسی حالات میں وینرز کو نیبر کی بب بلہ آفزن اور اسی آفزن کے سہارے وہ انسان محنت کر رہا ہوتا ہے محنت کی حدیں پار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا نیبر کی بب بلہ اٹھٹیٹوڈ تھا اسے پتا تھا کہ آج نہیں تو اور کبھی کریں گے لوگ اور کبھی اور کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا انڈیا 360 میسٹر سکائی کے ساتھ جندگی کے دس سال لگ جاتے ہیں اسے انڈیا ریفرجنٹ کرنے میں آج اس کی سکسس سے دنیا کا ہر بندہ واقف ہے لیکن اس سکسس سے پہلے اس بندے نے کتنے پاپڑ بے لے تھے اس بندے نے کتنی محنت کی تھی اس محنت سے صرف وہ بندہ واقف ہے کیونکہ یہ دنیا سکسس دیکھتی ہے لیکن اس سکسس سے پہلے اس بندے کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ دنیا کبھی نہیں دیکھتی ہے یہ دنیا ہے ہی ایسی یہاں اگتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے اور ڈوبتے ہوئے کو نوستکار انڈیا اور ممبئی کی اور سے کھیلنے والے سوریا نے اپنا پہلا فرشٹ کلاس میچ 2010 میں کھیلا تھا لیکن اگلے دس سال لگ جاتے ہیں اس بندے کو انڈیا ریفرجنٹ کرنے میں اس دوران کئی بار کئی ایسے موقعیں آئیں جب لگا کہ اس بار سوریا انڈیا کو ریفرجنٹ کر رہے اس بار ٹیم انڈیا میں ان کا سیلیکسن ہو جائے گا اس بار سوریا کی محنت رنگ لائے گا بٹ ہر بار اس بندے کو نراثہ ہاتھ لگتی تھی کیونکہ سیلیکٹس ہر بار سوریا کو اگنور کر دیتے تھے اگنور کر دیتے تھے سوریا کی پفارمنس سوریا کی محنت کو حد تو تب ہو جاتی ہے جب آئی پیل کے ایک میچ کا دوران پیراٹ کوئیلی نے سوریا کو سلیچ کیا سوریا سے پھیلنے کو تیار ہو جاتے بہت درد ہوتا ہے آپ محنت کرو محنت کی حدیں پار کرو محنت پر محنت کرو لیکن کچھ لوگ مل کر آپ کی محنت کو بیکار کر دیتے ہیں کچھ لوگ مل کر آپ کی پفارمنس کو اگنور کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں آپ کی محنت آپ کی سپنوں کو ایسے حالات میں انسان روتا ہے کہ گڑھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری کیا گلتی تھی میں نے کیا کیا تھا جارہ امیجن کرنا کہ آپ محنت پر محنت کر رہے ہو بہتر سے بہترین بن رہے ہو محنت کی حدے پار کر رہے ہو لیکن کچھ لوگ مل کر آپ کو لگا تھا دس سال اگنور کرتے رہتے ہیں اگنور کرتے رہتے ہیں آپ کی پہوئے ساب کی محنت کو ایسے حالات میں انسان کو درد ہوتا ہے بہت درد ہوتا ہے انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کامیابی کے لیے ایک دو سال محنت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن لگا تھا دس دس سال تک محنت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ ساتھ جو سوریا دیکھ رہے ہو وہ سوریا کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہے کئی سالوں کی جت تو کئی سالوں کا پاگل بنے امید ہے کہ یہ ورلڈ کف سوریا کے لیے اچھا ہوگا ٹیم انڈیا کو بیڈ کف جتا کر لائیں گے ملیں گے کسی اور دن ایک نئیس ساندھر ویڈیو کی ساتھ